مومی مومی مجھے گلہ پھاڑ پھاڑ کر امی امی کی صدائیں بلند کرنی پڑی کیا ہو گیا ہے مومی کیوں چلا رہی ہو میں نے پلٹ کر دیکھا تو امی کچن میں کھڑی مجھے گھو رہی تھی میں بھاگ کر کچن میں گئی امی مجھے شادی نہیں کرنی میں پڑھنا چاہتی ہوں امی پلیز آپ پھپو کو منع کر دیں میں نے بھیگی لہچے میں امی سے پریاد کی بے حیاء بے شرم یہ سکھا ہے تجھے تیری ماں نے اس سے پہلے امی کچھ کہتی مجھے اپنے اکب سے امی کی آواز سنائی تھی کھوم کر دیکھا تو امی کسی مصیبت کی طرح مجھ پر ناصل ہو چکے تھے میرے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر میرے موں پر تھپڑوں کی بوچھاڑ کی ہمرا بے شمار گالیاں جڑی امی نے مجھے بچانے کی کوشش کی لیکن کوئی فائدہ نہ ہو امی نے مجھے زور سے تھکا دیا میں لڑکھڑاتے ہوئے سلپ سے جھاٹ کرائی اب ابو امی کے موں پر تماشیں مار رہے تھے یہ تربیت کی ہے بیٹی کی کمبخت عورت تو مر کیوں نہیں جاتی یا اللہ اس عذاب کو مجھ پر سے ہٹا لے امی کو گالیاں دیتے ہوئے وہ گھر سے مسجد کی طرف چل دیئے اپنے رب کی بارگاہ میں سجتہ ریز ہونے کے لیے میں نے بدعا نہیں دی تھی لیکن میرے بہتے آسو میرا مہربان رب نظر انداز نہیں کر سکتا تھا میں نے امی کو دیکھا وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی اپنی آواز کو گھونٹنے کی کوشش کر رہی تھی مجھے شرمندگی ہوئی کیونکہ آج میری وجہ سے ابو نے ان پر ہاتھ اٹھایا تھا ویسے تو وہ ہر ہفتے ہی یہ کارنامہ سر انجام دیتے رہتے تھے لیکن آج وجہ میں تھی مجھ میں ان سے نظریں ملانے کی سکت نہیں تھی میں نے وہاں سے جانے کے لیے قدم بڑھائے لیکن امی کی آواز نے میرے قدموں کو زنجیر کر لیا مومنہ خدا کے لیے مجھ پر ترس کھاؤ اپنی ماں کا مان رکھ لو میری بچی میں نے ان کے چہرے کو دیکھا دکھ عذیت کرب اور امید یہ امید کہ میں ان کا مان نہیں توڑوں گی ایک بیٹی کبھی اتنی ظالم نہیں ہو سکتی میں نے بھی اچھی بیٹی ہونے کا ثبوت دیا جیسا آپ کہیں امی میں نے سر چھکا کر کہا اور تیزی سے نکل آئی آگے جاری ہے